جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست کلکل ہری ایسے ہوں گے اپنے نئے اینمل دوستوں کو اپنے چینل فارڈ کوڈ وید حمزہ میں ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو ٹیوٹا یاریز کے رلیٹڈ ہے جو کہ نئے موڈل ٹیوٹا یاریز کا ہے اس میں بہت سے موڈل میں جو ہے وہ کمپیوٹر کے ان کے ایسی ایم میں کروز کنٹرول کا فیچر ہے لیکن ان میں انسٹال نہیں ہے تو وہ بہت میں انسٹال کرنا پڑتا ہے تو اس ویڈیو میں ہم جو نئے موڈل کی گاڑیاں آ رہی ہیں ٹیوٹا یاریز اس میں کروز کنٹرول جن گاڑیوں میں نہیں آتا ان گاڑیوں میں کیسے کروز کنٹرول کو انسٹال کیا جاتا ہے اس تمام تک طریقہ کار آپ دوستوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاز تک دیکھیں اور مکمل طریقہ کار جائیں گے اس میں اس کی وائرنگ ڈائیگرام اور مکمل انسٹال کرنے کا طریقہ بھی اس ویڈیو میں شامل ہوگا تو ویڈیو کو لاز تک دیکھیں گا تاکہ آپ کو مکمل اس کی انفرمیشن بھی سمجھا سکے اور آپ مکمل سیکھ سکے کہ کیسے گاڑی میں نئے گاڑی میں جو یاریز آ رہی ہے اس میں کروز کنٹرول کو کیسے انسٹال کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو جو چیز چاہیے وہ اس کا کروز کنٹرول آپریٹر ہے یعنی اس کا بٹن جو کہ دو وائر والا اس کا بٹن ہے جس میں سے ایک میں سے اس نے ارث لینے اور دوسری سے اس نے گراؤنڈ کو پاس کرنا ہے تو جو اس کی دو وائریں ہیں اس میں سے ایک جو گراؤنڈ والی وائر ہے وہ آپ کہیں وہاں اوپر ہی جہاں سٹیرنگ میں گراؤنڈ آ رہا ہے وہاں آپ نے اس کی ارث کر دینی اور دوسری جو گراؤنڈ والی آ رہا ہے وہ آپ نے اس کے اسی ہمیں بیجنی ہے تو جو کہ اس کے سپائرل کیبل میں وائر آتی ہیں اس میں سے ایک یا دو وائر حالی ہوتی ہیں جو اوپر بالکل آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو یہ کروز کنٹرول کا بٹن ہے جو کہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور یہ یہاں اوپر اس کے سپائرل کیبل کے بٹن ہے اپشنز ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی وائر میں دو تین پن جو ہے وہ خالی تھے تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ ایک وائر کو وہاں گرونڈ کرنا ہے اور جو کہ اس کے سپائرل کی ایک وائر ہے اس کو آپ نے وہاں اس کے پن ڈال کے نیچے پن نکال لینی ہے اور وہ پن جائے گی کمپیوٹر یعنی ایسی ایم اس کے ایسی ایم کے گریپ کے اوپر تو وہ آپ کے آگے چل کے بتاتا ہوں کہ آپ نے کون سی وائر لینی ہے اور کہاں آپ نے اس کو گرونڈ کرنا ہے تو ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ مکمل انفرمیشن آپ تمام دوست تک پہنچ سکے اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی لازمی سسکرائب کریں کیونکہ اس چینل پر بہت ساری ٹول کے الیکٹریشن کے ریٹیڈ اور بہت سے نئے فالٹ کے ریٹیڈ ویڈیو اپلوڈ میک کرتا رہتا ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کا بٹن جو ہے وہ آپ نے انسٹال کر لینے ہیں لگا لینے ہیں دو اس کے وہاں لگانے کے لیے آپ کو مل جائیں گے پیچ آپ نے لگا لینے ہیں اور نیچے اپنے سپائرل کیبل کا یہ گریپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ سپائرل کیبل کا گریپ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے جو وائر آپ کو حالی ملے گی اس میں اپنے ایک پن ڈال دینی ہے جو کہ پن میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ پن ہم نے ایک ڈال دیا یہ یہ پن ڈالوں گے اور یہ پن اوپر سپائرل کیبل کے اوپر جو نکلے گی وائر وہ کنیکٹ ہوگی اس کے گریپ کے ساتھ جو کہ اس کا کروز کنٹرول کا اپریٹر کا یعنی اس کے جو بٹن ہے اس کا ہوگا تو آپ نے وہ کرنی وہ نکال کے لگا لینی ہے تو وہ جو کمپیوٹر آپ اسی ایم دیکھ رہے ہیں اس میں اس تک آپ نے جو اس کے گراؤنڈ لینے آپ نے اور گراؤنڈ کمپیوٹر تک پہنچانا ہے اس میں آپ نے کمپیوٹر میں صرف گراؤنڈ دینا جو کہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کون سے گرپ میں اور کون سی پن میں آپ نے اس کا گراؤنڈ دینا تو یہ آپ نے پہلے پرسیز کرنے کے ایک بٹن لینا جو کہ کروز کنٹرول کے اس میں سے آپ نے دو بائر ہوں گی ایک کو آپ نے وہیں کہیں گراؤنڈ کر دینا یا نیچے سے گراؤنڈ لینے اسٹینگ کے اوپر بھی گراؤنڈ ہوتا ہے تو آپ نے وہاں سے گراؤنڈ لے لینا اور دوسری بائر کو سپائرل کیبل کے اوپر جو پین ہالی ہوتی ہواں وахاں وہاں دل کس پین دل کے اپنے نہ außer کے والدے لار نہیں ہوا سپائرل کیبل에 اور وہ صدی ای سی ای 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 پن جو کہ میں نے اس کے ڈالی تھی اس کے اسپارل کیبل کی ریچیبل سائٹ کے اوپر اور ایک اوپر کے سائٹ کے اوپر تو یہ طریقہ کار یہ آپ کی وائرنگ انسٹال ہو جائے گی اس طریقے سے اور اس طریقے سے آپ کنیکشن اس کے انسٹال کر سکیں گے کروز کنٹرول کے تو یہ طریقہ کار آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیں اگر ویڈیو میں سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں تاکہ مکمل آپ کو سمجھ آسکے کہ کون کون سی وائر کہاں کہاں لگانی ہے تو یہ وائر آپ نے اس کی لگانی ہے اس کے گریپ میں پینتیس پن گریپ ہے یہ یہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ اس کی کون سی نمبر پر آپ نے اس کی پن انسٹال کرنی ہے تو یہ پن جو تھوڑی بڑی ہے اس کو ہم نئی پن جو کہ بہت سے ٹیوٹا کے گریپ آتے ہیں بریک والے کمپیوٹر والے اس میں سے پن نکالیں گے اور یہ پن لگائیں گے کیونکہ یہ پن جو استعمال کی گئی ہیں اس کی ایسی ایم اس کا دیکھ رہے ہیں ٹیوٹا یاریز کا ایسی ایم ہے جو کہ نئے مادل کی ٹیوٹا یاریز میں ایسی ایم میں آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کروز کنٹرول کا آپشن نہیں آتا آہ فل فیچر گاڑی میں آتا ہے لیکن جو بیس ویریانٹ ہیں جن میں آہ یہ آپشن نہیں ہے وہ آپ انسٹال کر سکتے ہیں اس کا بٹن انسٹال کر کے اور وائرنگ انسٹال کر کے تو وائرنگ آپ کو بتایا کہ اس کی دو بھی وائر ہے ایک کو آپ نے گرونڈ کر دینا وہیں پر اور دوسری کو آپ نے جو اس کے کروز کنٹرول سے پاس ہوگی وہ سیدھی جائے گی اس کے ایسی ایم پر ایسی ایم کے اوپر یہ پینتیس پین گریپ پہ اس کے اوپر جائے گی تو وہاں سے بٹن جب جیسی پرس کریں گے تو وہ ارت پاس کرے گا اس کے کمپیوٹر پہ پہ اوپر اور اسی ایم پہ اوپر اور آپ کا کروز کنٹرول آپشن انسٹال ہو جائے گا وہ اور کام کرے گا بلکل اسی طریقے سے تو یہ سب سے پہلے جو آپ کو بتایا چیز آپ نے وہ ہی کرنی ہی ہے بٹن اس کا لگا لینا بٹن آپ نے لگا لی ہے تو بٹن لگا لینے کے بعد آپ نے اس کے جو دو پن ہیں ان میں سے ایک پن کو آپ نے وہیں گرونڈ کر دینا جو کہ اس کے سٹیرنگ میں گریمپ ارتھا چاہے ہواоры ہیں میں اس کی پن نکالوں گا اور پن استعمال کروں گا نیچے وال سائڈ پر کیونکہ اس کی پن استعمال ہو چاہتی ہے اس کے سپائرل کیبل тест انسل اوٹ لے لینی ہے یہ اس کی میں اوپر اند دوں گا اور نیچے سے اوٹ لے لوں گا اور اوٹ جائے گی اس کی کمپیوٹر کے اوپر یہ دو وائر ہیں اور ایک وائر کو ہم یہیں گراؤنڈ کر دیں گے یہ دیکھ رہے ہیں آپ مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر انفرمیشن سمجھ آ سکے اور آپ بھی کسی بھی گاڑی کا اگر آپ کروز کنٹرول آپشن اپریٹ کرونا چاہ رہے ہیں اور وائرنگ انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں یہ یاریز گیا اسی طریقے سے آپریس وغیرہ میں بھی یہ کر سکتے ہیں ایک وائرہ میں بھی یہ انسٹال کر سکتے ہیں اور ٹیوٹر ویڈز میں بھی کسی کئی مارڈلز میں ہو جاتا ہے تو آپ وہی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس ٹیرنگ کے اوپر گراؤنڈ آ رہا ہے اور یہاں میں گراؤنڈ اس کو لگا دوں گا تاکہ وہ یہ بٹن وہاں سے گراؤنڈ لے سکے اور یہی طریقہ کار ہے یہ گراؤنڈ لے کے پھر گراؤنڈ پاس کرے گا یعنی اس کا آرد پاس ہوگا اور چیزے جائے گا اس کے اسی ایم میں تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور جہاں کہیں سمجھ نہ رہی ہو تو نیچے کمنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اس کا اور میرا فیس بک پر پیج بھی اٹو لور کا وہاں بھی آپ کمنٹ کر کے یا میسیج کر کے وائس میسیج کر کے آہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور بہت سے دوست کہتے ہیں کہ اپنا ویٹس اپ نمبر دیں ویٹس اپ نمبر آویلیبل نہیں ہوتا ہے کسی وقت اور اپلائی دینا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کانڈلی اس کے میرا فیس بک پیج ہے وہاں آپ مجھ سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں وائس پر بھی اور میسیج پر بھی تو انشاءاللہ آپ کو جلد از جلد میں ریپلائی دوں گا تاکہ جو بھی آپ کی مشکل ہے جو بھی آپ کا سوال ہے وہ آپ کا جواب دیا جا سکے تو یہ طریقہ کار ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں دو وائر ہیں ایک کو میں نے گراؤنڈ کر دیا وہیں پر اور دوسری جو ہے وہ سپائرل کیبل سے ہو کر اس کی آؤٹ جو نکلے گی وہ آؤٹ سیدھی جائے گی اس کے اسی ایم پر کمپیوٹر پر جائے گی اور کمپیوٹر کے جو پینتیس پن گریپ ہے وہاں جا کے لگے گی وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سے نمبر پر وہ لگے گی وہ آپ نے نمبر بھی لازمی اس کا یاد کرنا ہے تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ کون سے پینتیس پن گریپ کے کون سی وائر نمبر پر اس کی وائر آپ نے پن وہاں موجود نہیں ہوگی پن آپ نے ڈالنی ہے اور وہ پن وہاں لگے گی آپ کی جاگے تو یہ طریقہ کار ہے یہ بٹن پہلے آپ نے انسٹال کرنا بٹن کی جگہ پہلی موجود ہوتی ہے آپ نے صرف اور صرف دو اس کے پیچ لگانے ہیں اور پیچ لگا کے ایک وائر کو وہاں گراؤنڈ کر دینا اور دوسری وائر جو کہ سپائرل کیبل کے تھو اس کے گریپ میں لگے گی وہ آپ نے لگا دنیا اور دوسری لگانے کے بعد وہ نیچے سے اوٹ نکلے گی اور اوٹ سے جائے کہ اس کے ایسی ایم پر تو ایسی ایم پر آپ نے لگانی ہے یہ دیکھیں یہ میں نے گراؤنڈ کر دی ہے ایک وائر کو اور دوسری وائر اس کے پاس ہو کے نیچے جائے گی تو ویڈیو لمبی ہے لیکن ویڈیو میں مکمل طریقہ کار بتائے گیا تاکہ کسی بھائی کو مشکل پیش نہ آئے اس کے انسٹال کرنے میں تو یہ گریپ اوپر لگ چکا ہے اوپر آپ دیکھیں یہ گریپ ہے یہ میں لگا دیا اس کے اوپر اور نیچے اب اس کی جو اوٹ نکلے گی آپ نے اوٹ اس کی لگانی ہے اس ایم کے اوپر جو میں نے اس ایم سے ایک بریک وائر ڈال کے لے کے آئے ہوں اس کے سپائرل کیfriend تک تو آپ نے بھی ایک undertake جو کہ اس کی سیدھی جائے گی اس کے سپائرل کیبل سے ہو کر اس کے ایسی ایم پر تو یہ ایس ایم کے اوپر تار جاری ہے وائر جاری ہے تو یہ اوٹ نکالی ہے جو میں نے میں ڈالی تھی اوپر ایک اوپر لگا دی تھی ایک ہے نیچے تو یہ سپائرل کیبل کا آوٹ والا گریپ ہے جو نیچے اس کا لگنے تو یہاں سے ایک وائر ہم لگائیں گے جو کہ سیدھی جاری ہے اس کے اسی ایم پر تو ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریے گا اس سے حسنہ فضائی ملتی ہے اس طرح کی ویڈیو بنانے میں آپ دوستوں کی ہیلپ کرنے میں تو یہ یہ آپ دیکھیں یہ میں نے اس کے جو اوٹ تھی جو کے سپائرل کی وہ اس گریپ میں میں نے لگا دیا ایک وائر جانی ہے تو ایک میں لگا دی ہے تو اب جہاں جا کے اس نے لگنا ہے وہ وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کون سی پینتی سکین میں کون سا وہ نمبر ہے جہاں پر اس نے لگنا ہے تاکہ آپ بھی یہ اگر آپ اس کو اپریٹ کروانا چاہیں لگانا چاہیں آپ کروز کو نٹرول سسٹم ہے تو آپ بہت آسانی طریقے سے لگا سکیں تو یہ تو اب یہاں سے کام ہو گئے کمپلیٹ کیونکہ اوپر بھی ایک گراؤنڈ کر دیا اور دوسری وائر کو ہم نے پاس کر دیا اس کے کمپیوٹر تک تو کمپیوٹر تک جو لگنی ہے وائر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ یہاں سے کمپلیٹ ہو چکے کام یہ وہاں اپنے چیزیں لگا دی نہیں ہے جو آپ نے اوپن کی ہوئی ہیں تو اس کو اوپن کرنے لگانے کے بعد جو کمپیوٹر میں ہم لگانی ہے وائر اسی ایم میں وہ آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کون سے گریپ میں کون سے نمبر آپ نے پینڈ ڈال دی ہے تو یہ پینڈ میں ڈال رہا ہوں یہ دیکھیں پہلے پینڈ ڈالی ہے لیکن وہ اس کے پراپر نہیں تھی تو یہ پینتیس پین گریپ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیکنڈ یا فرسٹ ہے تو آپ نے یہ چیک کر لینا پینتی پیس پین جو آپ نے ایک دفعہ چیک کر لینا یہ پینتیس یہ ہے اور پینتیس پین گریپ آپ نے چیک کر لینا جیسی آپ پینتیس پین گریپ چیک کر لیں گے تو اس میں بائیس نمبر جو پین ہے وہ اس کی کروز کنٹرول کی پین ہے وہ خالی ہوگی اور وہاں آپ نے ایک پین ڈال کے کمپیوٹر کی جو وائر ہے وہ خالی ہوگی وہاں اپنے پن ڈال کے تو اس کا اپریٹ کروانے کا سسٹم جوا کے وہ آن کروا لینا ہے تو یہ ایک میں نے وائر ڈال دی ہے اب صرف کنیکشن کرنے تو یہ دیکھیں یہ پینتیس پن گریپ ہے اور پینتیس پن گریپ میں بائیس نمبر وائر ہے جو کہ اس کی گراؤنڈ جہاں جانا ہے اس کا کروز کنٹرول کا تو وہاں پہلے پن موجود نہیں ہوگی وہاں آپ نے صرف پن ڈالنی ہے اور وہاں سے جو وائر جائے گی وہ اس کے جائے گی کروز کنٹرول میں تو آپ نے یہ لگا لینا ہے تو اس طریقے سے یہ ہوگا تو اب یہ وائر ہے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے پینتیس پن گریپ کی بائیس نمبر تار جو کہ کروز کنٹرول سے آئے گی اور سیدھی اس کی اسی ایم میں جائے گی تو اس طریقے سے یہ لگے گی اور اس طرح یہ اپریٹ ہوگا تو آپ کو وہاں آپ ارث کرانے سے بھی اس کی میٹر میں اس کے لائٹ آن ہوگی تو آپ نے یہ اگر چیک کرنا کر سکتے ہیں لیکن یہ ڈینجرس ہے آپ نے سیریس کی وائر لگانی ہے اور وائر لگا کے آپ نے چیک کرنا اس کو لگا کے میں آپ کو لگا کے اس کی روڈ ٹیسٹ کرا کے پھر چیک کر رہا ہوں گا تاکہ آپ کو مکمل سمجھا سکے کہ کیسے کام کرتا اور کس طرح اس کی وائرنگ کو آپ نے لگانا ہے تو یہ کمپیٹر کا پینتیس پین گریپ ہے وہاں آپ نے آئی بائیس نمبر جو آپ نے لگانا ہے تو یہ یہ دیکھیں یہ کنیکشن وغیرہ ہو چکے ہیں اور یہ لگانے پر اب آپ آپ جو بھی کام کریں اس کا مکمل بائی ایڈٹو لیں آپ نے اس کی وائننگ کی آپ ڈائیگرام جو میں نے آپ کو بتائی ہے آپ نے کاپی پر آپ نے اس کو لازمی نوٹ کریں تاکہ اگر نیکس ٹائم آپ کو کرنا پڑے تو اب آسانی طریقے سے اگر کسی کو بتانا پڑے تو آپ حد بھی سمجھ سکیں اور کسی کو بتا بھی سکیں کہ اس کی کون سی وائر ہو کہاں اس نے جا کے لگنا ہے تو ایک وائر جو میں نے ڈالی ہے اس کے سپائرل کیبل تک اور وہ یہ ایک ہی وائر ڈالی ہے اس کی کوئی لمبی چوڑی وائرنگ ڈائی نہیں وائرنگ نہیں ہے اس کی صرف اونی اونلی ایک وائر ہے جو کہ اس کے جائے کی اسی ایم پر تو یہ دیکھیں اس کا کروز کنٹرول میں آن کر رہا ہوں اور میٹر میں آن ہو رہا ہے تو ایک وائر گرونڈ کر دی اور ایک دوسری وائر جا کے اس کی اسی ایم کے پینتیس پین گریپ میں بائیس نمبر لگی تو یہ کروز کنٹرول آن ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے کریں گے روڈ ٹیسٹ یہ تو ویسے ہم نے اس کے سوچان پر چیک کی اور اب جیسے ہی ہم اس کو روڈ پر لے کے جاتے ہیں ہم ویسے چیک رہتے ہیں تو جی ہم ہم روڈ پر آ چکے ہیں اور یہ کروز کنٹرول ہم سیٹ کر رہے ہیں اور نفسات میں اس کی سپیڈ کو بھی آپ کر رہے ہیں تو یہ مکمل طریقہ کار تھا اس کو کروز کنٹرول کو لگانے کا اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں انشاءاللہ اس طرح کی ویڈیو اور بھی چینل پر اپلوڈ ہوتے رہیں گی اپنا حیاء رکھیں اپنے دوستوں کا حیاء رکھیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ